اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کا ذکر چل رہا ہے اس زمن میں آج دوسری قسط ہے تو امام مہدی کا دور خلافت آئے بغیر قیامت بپا نہ ہوگی اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں آج ہم ان کو انشاءاللہ جمع کریں گے امام حافظ ابو عیسی ترمیزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمیزی میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دے گا یہاں تک کہ وہ شخص یعنی امام مہدی خلیفہ ہو جائے ان روایات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو جامع ترمیزی میں روایت کیا گیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کو امام احمد بن حنبل نے المسند امام احمد میں نقل کیا ہے اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے یا قول آپ فرما رہے تھے کیا فرما رہے تھے اللہ کے رسول کہ مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا یقول المہدی من عطرتی من ولدی فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ اچھا اس کو ابو دعود نے السنن میں روایت کیا ہے اچھا اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں اس کو ابو ندرات تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسے حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں تھے ہم کہ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی حضرت جابر نے فرمایا رومیوں کی طرف سے پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا یعنی خلیفہ مہدی جو مال لبا لبھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا اس حدیث کے راوی الجریری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو ندرہ اور ابو العلا سے دریافت کیا کیا آپ حضرات کی رائے میں حدیث پاک میں مذکور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں تو دونوں نے فرمایا نہیں یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ ہوں گے تیسی لئے علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ خلیفہ مہدی ہوں گے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے الصحیح میں اور اسی طرح امام احمد ابن حمل نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے اور اس کو ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے اچھا ایک اور روایت آتی ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر جائے گی بعد ازام میرے اہل بیعت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا تو مطلب یہ ہے کہ خلیفہ مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی اس روایت کو امام حاکب نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے اس کو موارد الزمان میں روایت کیا ہے اچھا اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں جس طرح کہ پچھلی حدیث کے بھی وہ راوی تھے اس حدیث کے بھی وہ راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے ان کی ناک ستواؤں بلند اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہوگی اور انگلیوں پر شمار کر کے بتایا وہ خلافت کے بعد سات سال تک زندہ رہیں گے اللہ اکبر یعنی اتنا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا ہم تک پہنچا دیا ہے سبحان اللہ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 8670 وقال ابو عبداللہ الحاکم صحیح علی شرط مسلم تو یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث درجہ صحیح پر پہنچتی ہے اچھا اگلی حدیث اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ ہو جھو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ اسی کو دراز فرما دے گا اور میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی اس حدیث کو امام ابو دعود نے السنن میں روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے